اچھا تو آج ہم سیکھیں گے فلیٹ کولر لگانا تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ آج ہم سیکھیں گے تو یہ پیک اور فرنٹ ہمارا ایک ساتھ بچھا ہوا ہے تو یہاں سے ہم نے آدھے انج کا نشان لگانا ہے یہ نشان اس طرح سیدھا کر لیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم نے پھر ساڑھے تین کا ایک نشان لگانا ہے ساڑھے تین انچ اور یہ جو ہم نے نشان لگایا تھا یہاں سے بھی نیچے ساڑھے تین کا یہاں سے ہلکی سی گلائی دے گئے یہ ہم آدھے انج کا جو ہم نے نشان لگایا تھا یہ ہم کٹنگ کر دیں گے یہ کپڑا یہاں سے اس کو ہم نے گلائی دے نی ہے اب یہاں سے صرف ہم نے فرنٹ کا حصہ کٹنگ کرنا ہے اب یہ پیس اور یہ پیس ہم نے رکھ لینا ہے سنبھال کے جب ہم اس کی بکرم پر کولار کٹنگ کریں گے تو یہ پھر ہمارے کام آئے گا اب اس کے ہم شلڈر جوڑ لیں گے گلہ اس کا چوڑی پیپن والا تھا تو وہ اس کی ویڈیو ہم نے پہلے ہی بنائی ہوئی ہے تو یہ صرف ہم فلیٹ کولار اس کا ہم سیکھیں گے لگانا اس میں کوشش میں نے یہ کیا ہے کہ آسان سے آسان جو طریقہ آپ لوگوں کو سمجھ ہے تو اس طریقے سے ہم یہ لگائیں شلڈروں پہ یہاں پہ ہم اور لاک کر لیں گے پہلے اس کے بعد یہ بکرم لینی ہے اس کو ڈبل فولڈ کر کے اب یہ دیکھئے یہاں سے ہم نے ساڑھے تین انج کا نشان لگایا تھا کٹنگ جیا تھا یہ پیس تو یہاں سے بھی ہم ساڑھے تین انج کا نشان لگا دیں گے اور یہاں سے بھی ساڑھے تین کا اب یہ جو ہم نے نشان لگایا ہے اس سے دو ست آگے کر کے ایک نشان لگانا ہے اب یہ پیس ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے یہ جو ہم نے آگے دو ست کا ایک نشان لگایا ہے اس کے ساتھ یہاں سے ملا دینا ہے ہم نے اب گلے کے پیس کے ساتھ ساتھ ہم نے دو ست بڑھا کے نشان لگا دے جانا ہے دو ست باہر نکال گئے اب اس پہ چوک سے ہم اس کو نشان لگا دیں گے اب یہاں سے ہم نے اس کو پوننچ کا نشان لگا دینا ہے ہم نے دو ست بڑھا کے نشان لگا دینا ہے یہ نوکیں اگر آپ گول بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن میں اس کی ایسے ہی چکو رکھوں گا اب دوسرا پیس پی سی کے ساتھ ساتھ ہم کٹنگ کر دیں گے اس کو پلٹانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سلائی لگاتے جائیں گے اب یہاں سے جتنا ہم نے کپڑا اس کو لگانے کے لیے دباؤں میں دینا ہے اتنا ہی رکھیں گے زیادہ ہم فالتوں نہیں رکھیں گے صرف بوڑ کا کپڑا ہم نے یہاں سے چھوڑنا ہے اگر زیادہ کپڑا چھوڑیں گے تو وہ پھر سلائی میں لگنے کے بعد اس میں جول آئے گا تو فکس ہی کپڑا رکھنا ہے جتنا ہم سلائی میں لیں گے یہاں سے یہ نوکیں بلکل ملا کے بکرم کی اس کو یہاں سے سینٹر کا ہم کٹکا لگا دیں گے اس طریقے سے اب ہم اس کو بٹھا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو بٹھا لیا ہے اب یہاں سے یہ اُلٹی سائٹ سے رکھ کے یہ ہم سیدھی طرف اس کو پلٹا دیں گے تو یہ سینٹر سے ہم نے شروع کرنا ہے اس کو بیک کے سینٹر سے ہم نے شروع کرنا ہے اور اس کو ناپتے بھی جانا ہیں لگاتے ہوئے تاکہ وہ برابر آئے اگر حالے کو کھینج دیں گے تو بڑھ جائے گا زیادہ نم دیں گے تو چھوٹا ہو جائے گا تو اسی حساب سے اس کو لگانا ہے کہ وہ برابر آئے اب اسی طرح سے ہم دوسری سائٹ سے بھی اس کو لگا لیں گے اس سینٹر کی سلائے آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کو اس طرح سے اس کے اوپر رکھ کے جتنی ہماری اس طرف سے یہ لگی ہے اس سلائے تک دوسری طرف سے بھی اتنی ہی یہ ہمارا کولر لگنا چاہیے تاکہ دونوں سائیڈوں سے برابر آئے اوپر نیچے نہ ہو یہاں سے یہ چیز برابر کر لینی ہے جتنا دبو وہاں سے ہم نے دیا تھا تو یہاں سے بھی اتنا ہی دبو اس میں لیں گے دوسری طرف سے بھی دوسری طرف سے بھی اب اس کی اوپر کی سلائی بھی ہم سینٹر سے ہی شروع کریں گے اب یہاں سے ہم اس سلائی کو بیک کر لیں گے جو ٹانکیں ہم نے لگائے ہیں انہی ٹانکوں کے اوپر سلائی لگا کے اس کو پکا کریں گے اب یہاں سے دوسری طرف سلائی لے جائیں گے سلائی لگا جو پکا کریں گے جو پکا کریں گے جو پکا کریں گے تو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں دعوں میں یاد رکھیں اب آپ سے ملے گے انشاءاللہ ابلی ویڈیو میں تب تب کے لئے خدا حافظ ہمیں دعوں میں یاد رکھیں